بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں سخت ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ یہ جراسیم بھیڑ بھاڑ میں استماعات میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں بہت تیزی سے یہ جراسیم جو ہے پھیلتا ہے تو اس لیے ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں جو حکومت ہند کی جانب سے تمام ڈوکٹرز کی طرف سے علماء اکرام اور مفتیان عظام کی طرف سے جو احتیاط تدابیر جو ہیں بتلائے جا رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں کیونکہ اس وبا سے بچنے کے لیے واحد علاج یہی ہے واحد راستہ یہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں سے سخت ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلیں لوگوں سے دوری بنا کر رکھیں لوگوں سے مسافہ اور معانکہ کرنے سے بچیں بھیڑ بھار سے بچیں اجتماعات میں جانے سے بچیں چاہے وہ اجتماعات دینی ہوں سیاسی ہوں سماجی ہوں ہر طرح کے اجتماعات سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں حکومت ہند کی طرف سے مساجد میں بھی عمومی جماعت پر جو ہے پابندی لگا دی ہے تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ مساجد کو مکمل طور پر بند کر دینا یہ جائز نہیں ہے لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ عمومی جماعت کے بغیر ازان بھی مسجد سے ہوتی رہے اور مسجد میں جو ہے جماعت بھی ہوتی رہے اس کی شکل یہ ہے کہ امام معزن اور چند مخصوص لوگ جماعت کر لیں اور باقی تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے نماز جو ہے وہ پڑھیں جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس عذر کی بنا پر جو جماعت چھوڑ رہے ہیں تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے اور ہماری نماز بھی ادا ہو جائے گی کیونکہ شریعت نے ان آزار کی بنا پر رخصت دی ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو بچانے کے لیے خود بھی بچنے کے لیے جماعت کو ترک کر سکتے ہیں اور جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں اپنے گھروں میں رہ کر جو ہے ہم جماعت کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ پنج وقتہ نماز میں بھی اور جمعہ کی نماز میں بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے نمازوں کا احتمام کر لیں اور مسجد میں ازان بھی ہوگی اور جماعت بھی ہوگی لیکن امام موازن اور مخصوص لوگوں کے ساتھ ہوگی عمومی جماعت نہیں ہوگی تو اس لیے اس پر جو ہے ہم تمام لوگوں کو جو ہے عمل کرنا چاہیے اور خود بھی جو ہے ہم محفوظ رہیں دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے محفوظ رکھیں گھر میں رہ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں نمازوں کی پابندی کریں توبہ استغفار کریں اور کسرت سے جو ہے دعاوں کا احتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو جو ہے ختم فرمائے اس بیماری کو دور فرمائے اور پورے انسانیت کو پوری امت کو جو ہے اس بیماری سے اللہ تبارک و تعالی بچائے آمین